ہائی ڈائیس ڈاناٹی بی جی میں آپ کا سوقت ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں بوری کیسے کرتے ہیں اور کتنے ہنچ میں کتا پانی لگتا ہے کتنا تھیٹ خدا ہی کرنا چاہیے پورا میں آپ کو ڈیٹل دے دوں گا آپ کے کھیٹ کے لیے کیسا پانی اچھا ہوتا ہے اور کیسا پانی بورا ہوتا ہے ویڈیو کو انتظر دیکھتے رہیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا بینکل نہ بھی لیے لہر اینٹی جو اندر جو پتر ہوتا ہے کالا پتر اوپ تک ہونے کے بعد یہاں پر پانی لگا ہے ساڑھے پانی لگا ہے ساڑھے پانی لگا ہے تو بھائیو اب بھی آپ کے کھیٹ میں سراسری آپ بورویل نہیں نہیں بولے تو بھی چار سو یا ساڑھے چار سو کھیٹی جو پانسو یا ساڑھے پانسو ہٹ کے دائرے میں جو پانی لگتا ہے وہ کھیٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے وہ پانی میں کھٹاپن کی ہوتی ہے اور پانی تھوڑا سترید ہوتا ہے تو آپ کے کھیٹ کے آپ کو اب بھی تین سو ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے چار سو کھیٹ میں جو لگتا ہے پانی وہ اچھا پانی ہوتا ہے دیکھئے بھائیو آج یہ بورویل میں کیا کنڈکشن ہے تو یہ پتر ہوتا علاقہ اور یہ پہاڑی کے اوپر ساڑھے پانی لگا ہے تو بہتی قسمت کی بات ہے اور یہ بھگوان کے بندیر یعنی کی ٹیمپل کو پانی لگا ہے یہ گورنمنٹ سنکشن بورویل ہے تو آپ بھی آپ کے کھیٹ میں بورویل کر کے آپ بھی اچھا انکم کما سکتے ہیں ایڈیو اچھے لگے تو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے اور ایڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میں ڈسکریشن میں میرا لنک دیا ہے جو آپ کو جو پانی دکھانے والا رہتا ہے وہ بھی ان سے آپ کا کونٹکٹ ساتھ سکتے ہیں تو آپ ملے رہیے اور آگے بھی آپ میرے ایڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہیے ایڈیو میں اس کے لئے بنا رہا ہوں کہ آپ بھی کئیسے بورن کھدائی کر سکتے ہیں کسی کے اوپر اسواس رکھنے کی بات نہیں ہے جو پہاڑی علاقہ رہتا ہے ادھر بھی پانی لگ سکتا ہے اور دھلان میں بھی پانی لگ سکتا ہے دھلان اور یہ پہاڑی علاقہ کا بیٹوین سمن نہیں ہے تو آپ بھی کہاں بھی بورن کر سکتے ہیں اچھا پوائنٹ دکھا کے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے جوان جائے کسان